سبارک و تعالی فذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلاغنا رسولہ النبی کریم الرعوف الرحیم آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ذکر الہی کی فضیلت کے حوالہ سے ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں کیسا خوبصورت انداز کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک بندے کی عظیم میراج یہ ہے کہ اس بندے کو اس کا مولا یاد کر رہا اور دوسرے مقام پر فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا لوگو اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ یاد کرو ذکرا کثیرا کیسے یاد کرو سورہ النساء میں فرمایا فذکر اللہ قیامم وقعودم وعلا جنوبکم لوگو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوں کے بل اللہ کو یاد کرتے رہو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھے ہو بس اللہ ہی اللہ حالت قیام کی ہے بس اللہ ہی اللہ پہلوں کروٹیں بدل رہے ہو بس اللہ ہی اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا اوڑنا بیچھونا ذکرِ الہی کو بنا دیں کہ تمہارا دل بھی کہے اللہ ارکان بھی جوارے بھی کہیں اللہ سوچ اور فکر کے دھارے بھی کہیں اللہ کہ زندگی کا ہر پہلو اس پر یادِ الہی کی مہر لگی ہوئی ہے یہ ذکرِ الہی کا کامل پہلو ہے نظام معیشت کا ہو مولا مرضی میری نہیں مرضی تیری چلے گی اندازِ سیاست ہو یا اللہ اب مرضی میری نہیں مرضی تیری چلے گی معاشرت ہے تہذیب ہے انفرادی زندگی ہے اجتماعی زندگی کے ذابطِ حیات ہیں جو بھی پہلو ہو بندہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں بس سب کچھ تو ہی ہے اب میں اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے سارے کام کروں گا پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ ربِ ذوالجلال بندے سے فرماتا ہے کہ تُو ہمیشہ میری رضا کو طلب کرتا رہے اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اب میں تیری رضا کو چاہ رہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں جامع ترمزی سن ابن ماجہ کی روایت ہے ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کی آقا اِنَّ شِرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ قَسُرَتْ عَلَيَّا حضور اسلام کی حکام تو بہت سے ہیں فَأَخْبِرْنِي بِشَيْنْ اَتَسَبَّتُ بِهِ حضور مجھے کوئی ایک حکم اتا فرما دیں بس میں اسے ذرا مضبوطی سے پکڑ لوں بس میرے لئے کافی ہو وافی ہو قَالَ لَا جَزَالُ لِسَانُكَ رَتْبَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو ایک بات پوچھتا ہی ہے تو پھر یاد رکھ کہ تیری زبان تیری زبان ہر وقت ذکرِ الٰہی سے تر رہنی چاہیے بس یہ ایک وہ بات ہے کہ جتنا نظامِ زندگی احکام بہت سے ہیں مگر ان احکام میں سے جو ایک حکم تو چاہتا ہے کہ ایک کام پر میں عمل کروں بس تو ذکرِ الٰہی تیری زبان تیری ہونٹ ذکرِ الٰہی کے اندر ہلنے چاہیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں الجامی السحیل البخاری للمسلم کی روایت ہے حضور علیہ السلام والتصیم نے ارشاد فرمایا مَاسَلُ الَّذِي يَذْكُرُوا رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُوا مَاسَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّدِ وہ بندہ جو ذکرِ الٰہی نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں کرتا حضور نے فرمایا کہ اس بندے کی مثال وہ ہے کہ یہ بندہ مر گیا روح اس کی مر گئی بجدان اس کا مر گیا اس کے اندر کی دنیا برباد ہو گئی اور وہ بندہ جو اللہ اللہ کرتا ہے قیام میں قعود میں جانے میں آنے میں گھر میں گھر سے باہر اجتماع میں انفرادیت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی زندہ کی مثال کو دیکھنا ہے وہ اس بندے کو دیکھنا ہے یہ زندہ ہے زندہ ہے اس کا دل زندہ ہے دماغ زندہ ہے وجدان زندہ ہے روح زندہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ اپنے رب کو اپنے مولا کو ہر وقت میں یاد کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں راوی ہیں حضور علیہ السلام و تصیم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رب کی رحمت اور اس کا کرم پورے جوبن پہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مخلوق جو فرشتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ آتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس محفل کے سارے حاضرین کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں ان پر رحمت چھم چھم برستی ہے چھم چھم رحمت برستی ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ دلوں کو اتمنان مل جاتا ہے اور بڑی بات جو اس سے بھی آگے وَزَاكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ بندہ اپنے مولا کو فرشِ زمین پر یاد کر رہا ہوتا ہے رب کو اس بندے سے اتنا پیار آتا ہے کہ ورشِ بری پر اسے یاد کر رہا ہوتا ہے کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام دلات و تصمیم پر اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو صرف اس کام میں مصروف رہتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی کی مجلسیں کہاں پر ہو رہی ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں صرف یہ کام ہے جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ کے ناموں کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ فرشتے وہاں پر تلاش کرتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْ هَلُمُوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ اور جہاں کہیں ذکرِ الٰہی ہو رہا ہوتا ہے جو فرشتے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ انچی آواز سے باقی فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں دیکھو ہمیں اپنا مقصد مل گیا ہے اب فرشتے آ جاتے ہیں اپنے پروں سے انہوں ڈھاپ لیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ میرے بندے میرے بندے کہتے کیا ہیں جانتا سب کچھ ہے مگر وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کہتے کیا ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں تکبیر کر رہے ہیں تمجید بیان کر رہے ہیں حمد بیان کر رہے ہیں اللہ بڑے پیار سے فرماتا ہے یہ مجھے بتاؤ حال رعاونی یہ مجھے جو اتنا یاد کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یہ اتنے پیار سے جو یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے رب ذوالجلال پھر پیار سے فرماتا ہے یہ تو بغیر دیکھے ہوئے مجھے اتنا یاد کر رہے ہیں اگر میری ایک جھلک کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر نظور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال پھر فرماتا ہے اچھا یہ مانگتے کیا ہیں یہ جو اتنے مل کر بیٹھ گئے ہیں یہ سوال کس بات کا کرتے ہیں یہ سوالی کس بات کے ہیں یہ کیا چیز مانگتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری جنت کے طالب ہیں پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ جنت یہ کے طالب ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے یا اللہ جنت تو نہیں دیکھی ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر یہ جنت کو ایک جھلک ایک جنت کی دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا پھر تیسرا سوال ایک اور آتا ہے اچھا یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں رب ذو جلال فرماتا ہے یہ تعوض یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں یا اللہ یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں آگ سے بچنا چاہتے ہیں پھر رب ذو جلال فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہوئی ہے یہ اتنا ڈر رہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جہنم دیکھی تو نہیں ہے تو رب ذو جلال فرماتا ہے اگر یہ جہنم کی جھلک کو دیکھ لیں تو پھر ان کے ڈر کی کیفیت کیا ہوگی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں یہ تو اور بھی زیادہ ڈریں گے اب جو آخری جملہ اس حدیث پاتھ تین سوال رب ذو جلال نے فرمائے میرے بندے یہ کیا کر رہے ہیں مانگتے کیا ہیں بچنا کس سے چاہتے ہیں سوال جواب ہو گئے تو پھر رب ذو جلال آخر میں فرماتا ہے مانگتے تین سوال راگ شکل دہنازہ